اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بین بائیوں ربی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بڑی ہی عظمت والا بڑی ہی رحمت والا مہینہ ہماری زندگی سے گزرتا جا رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کو آپ نے تین دن کرنا ہے جو شخص تین دن یہ صورت سات بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تعلق لوا لیتا ہے ربی الاول کی آمد آمد ہے یہ اللہ کے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے ربی الاول کا مطلب ہے پہلی بہار جس کے نصیب پجڑے ہوئے ہیں جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی جس کے گھر میں غربت ہے تنگ دستی ہے کربار بند پڑا ہوا ہے مشکلات ہتم ہونے کا نام نہیں لیتی گریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی گریلو مسائل جو کئی سالو سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو صرف تین دن صرف سات بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے جائے انہیں پیارے بہر بھائیوں ہر کوئی ربی الاول کے مہینے کا انتظار کرتا ہے میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب ربی الاول کا مہینہ آئے عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں ہر کوئی عزور کا دیوانہ ہے آج عزور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمر لے کر آیا ہوں جسے سات بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے یہ امبن فوری طور پر فائدہ دیتا ہے فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرواتا ہے ہر مشکل پرشانی کا حاتمہ کرتا ہے رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے جو شخص ربیل اول میں اپنی تقدیر کے بند تعلق کو کھلوانا چاہتا ہے اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے اپنے گھر سے گریلو ناچاکیوں کو بے اولادی کو بے روزداری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے وہ صرف تین دن اس عمل کو کرے میرے پیارے بیان بھائیوں جب ربیل اول کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے خوش حالیاں لاتا ہے اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیل اول میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے توجہ کیجئے گا جو شخص ربیل اول میں اپنے اللہ کو راضی کر لے گا اللہ کو منا لے گا اللہ کا لادلہ ہو جائے گا وہ ربیل مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا ربیل اول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی زد کر کے مانگو گے اللہ فوراں عطا فرمائے گا جو شخص ربی الاول میں اللہ کو راضی نہ کر سکا جو ربی الاول کی خاص قبولیت کی گڑیوں کو لا پروائی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کمیاب نہیں ہوگا ربی الاول سلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایسے ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنا جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکریں کھانا پڑے تو پھر آپ لوگ ان تین دنوں میں اس قرآنی صورت کو سات بار پڑھ لینا اس گھر میں یہ صورت سات بار پڑھ لی جائے گی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی ہو جاتا ہے ربی الاول کی یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ عزور کی آمند سے قبل اللہ نے فرشتو کو چرین پرند کو تمام کی تمام محلوق کو اپنے حبیب کی آمند کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا عزورت علیمہ فرماتی ہیں جب عزور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور حبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حاتم النبیین اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں کہتے ہیں وقت رک گیا دنیا کا نظام رک گیا کیونکہ عزور کی ولادت کا وقت ہے اللہ کے محبوب کی آمند کا وقت ہے یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا چاند ستارے زمین آسمان تخلیق فرمائی اللہ پاک اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ آج تک اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے آپ بھی اپنے پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو اتنا لادلہ محبوب اتنا پیارا محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے جو خزانوں کا مالک ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے دوستو یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے یہ اس محبوب کی آمند ہے جو چاہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے میرے نبی کے موجزات اتنی اتنے ہیں صفات اتنی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا اگر میں اور بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میرے پیارے بین بھائیو آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی ابھی سسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے امال آپ کے حوالے ڈیلی بیس سے کرتا رہوں گا تو میرے پیارے بین بھائیو اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں ماہ ربیل اول کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے اس میں کوئی سے تین دن آپ لوگوں نے اس عمل اس وضیفے کو کرنا ہے آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تین دن کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو کریں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ کر کمیٹس باکس میں سبحان اللہ لکھ دینا ہے تو آپ کو اجازت مل جائے گی جیسے ہی آپ لوگ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراں بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے پھوائش ہے مراد ہے اس کی آپ لوگوں نے نیت کر لینی ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ نیت ہر ایک انسان کی مختلف ہوگی کوئی گاڑی چاہتا ہے کوئی نوکری چاہتا ہے کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے کسی کا کوئی مقصد ہے اور کسی کا کوئی مقصد ہے آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں آپ ان سب کو اگٹھا تھیال میں رکھتے ہوئے بھی نیت کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی سرات چاہے وہ نظرِ باد کے ہوں حسد کے ہوں جادو جنات کے ہوں ہتم ہو جاتے ہیں ربی الاول کے مہینے میں جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنا جھکنا پڑے گا نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا ہر شیخ خود چالے کر آئے گی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ہو گیا اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک سو بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کہ ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے یہ اسم مبارک لطف کرم والا ہے جو بڑی سے بڑی دلی مراد کو پورا کر دیتا ہے اس اسم کو کسرت سے پڑھنے سے اللہ کی مہربانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور مزاج میں لطافت اور نفاست پیدا ہوگی یہ ایسا اسم ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے غیب سے رزق اور دولت کی تمام کی تمام بندشوں کا حاتمہ کر دیتا ہے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیف کو ورد کرنا ہے یا لطیف ایک ہو گیا یا لطیف دو ہو گیا یا لطیف تین ہو گیا اس طرح آپ لوگوں نے ایک سو انتیس مرتبہ اس اسم مبارک کا آپ لوگوں نے ورد کر لینا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے ایک قرآنی صورت کا وظیفہ کرنا ہے اور یہ قرآنی صورت صورت فاتحہ ہے جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے اسے صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت کو نماز کی ہر رکت میں پڑا جاتا ہے اس صورت کو آپ لوگوں نے صرف سات بار پڑنا ہے اقابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کریں زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دن ہی دل میں سات بار صورت فاتحہ پڑ لے تو وہ کھانا نور بان جاتا ہے وہ کھانا شفاہ بان جاتا ہے وہ کھانا تضابیت سے برپور ہونے کے باوجود شفاہ ہو جاتا ہے صورت فاتحہ کے کمالات صورت فاتحہ کے موجزات بہت زیادہ ہیں جو میں اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا بس آپ لوگوں نے ربی الاول میں صرف تین دن ان چھوٹے چھوٹے تین وظائف کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ لوگوں نے تین مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ نے ربی الاول میں اپنی مسروفیات میں سے ٹائم نکال کر ان تین چھوٹے چھوٹے عمال کو بتائے کے طریقے پر پڑنا ہے اور آخر میں آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں میرے پیارے بیان بھائیوں چاہے آپ ہیں میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کے بعد آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر زد کر کے مانگنا ہے جس طرح ایک بچہ زد کر کے اپنی ماں سے رو رو کر مانگتا ہے اسی طرح آپ نے اپنے رب سے زد کر کے رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ دعائیں قبول ہوں تو وہ شخص آج یہ تین عمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا یہ تین دن ان تین عمال کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کر گئیں ہیں اپنے الفاظ میں مانگئے گا اللہ سے باتیں کریں روئیں اللہ کے حبیب کے وسیلے جلیلے سے مانگیں آپ کی ہر دعا ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ یہ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اطا فرمائے آمین پیارے ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لیے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمیٹس باکس میں ضرور لکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ